سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران سے ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے اندر امریکہ سی ای اے کے لیے کام کرنے والے پندرہ ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایرانی ایجنٹ امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے جاسوسی کر رہے تھے اور ایران کے مختلف اداروں میں سرکاری عہدوں پر فائز تھے ان میں سے پندرہ لوگوں کو عدالتوں میں جب پیش کیا گیا تو انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے اور ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عدالتوں نے چونکہ سزائے موت سنائی ہے اور ان قریب ان کو فانسی دے دی جائے گی اس سے قبل اپریل کے اندر بھی دو سو پچاس جاسوسوں کا نام سامنے آیا تھا اور ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھی امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے تھے لہٰذا انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور دوسری جانب برطانیہ اور ایران کے درمیان گلف کے اندر جو تناؤ تھا اس میں برطانیہ کا جہاز پکڑا تھا ایران نے اس پر کشیدگی چل رہی ہے اور ایران نے ابھی تک برطانیہ کا جہاز نہیں چھوڑا برطانیہ کے جانب سے سنگین نتائج کی ایران کو دھمکیاں دی گئی ہیں جرمنی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر برطانیہ کا جہاز ایران نے نہ چھوڑا تو ایران کے خلاف برطانیہ جنگ بھی کر سکتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ٹرمپ نے سعودی عرب کے اندر پانچ سو فوجیوں کو تائینات کر دیا ہے تو یہ صورتحال کیا چل رہی ہے کیا واقعی ایران کے اندر امریکہ کے سی آئی اے کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں یا پھر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ جونکہ ایران کی حکومت کے پولیسیوں کے نظام حکومت کے خلاف تھے دراصل اپوزیشن کے ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ سی آئی اے کے لئے جاسوسی کرتے تھے اور اس سے پہلے بھی ایران نے امریکہ کے نام پر جن جاسوسوں کو پکڑا وہ دراصل جاسوس نہیں تھے وہ ایرانی لوگ تھے حکومت کے خلاف تھے اس لئے حکومت ان کو راستے سے ہٹانے کے لئے ان پر یہ الزام لگا رہی تھی پھر سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برطانیہ کے جس طرح سے جہاز کو پکڑا اس سے پہلے متحدہ عربی مارا سعودی عرب کے جہازوں پر ایران کے جانب سے حملہ کیا گیا کیا کہیں ایران کے خلاف جنگ تو نہیں ہونے جا رہی اور پھر اس میں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دراصل نشانہ پاکستان اور گلف کے ممالک ہیں در حقیقت ایران یورپ مغرب امریکہ اور ان کے ساتھ پسے پردہ اچھے تعلقات رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے آج تک اسرائیل کے خلاف کوئی حملہ نہیں کیا امریکہ کے کسی فوجی کو قتل نہیں کیا اور جو خبریں سامنے آتی ہیں وہ معمولی نویت کی خبریں ہیں جو کہا گیا تھا کہ ایران نے امریکہ کا ڈران تیارہ مار گرائے ہیں وہ ڈران تیارہ بھی نہیں گرائے خود ایرانی میڈیا پر اس کی تردید بھی آ چکی ہے تو دراصل بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایران کے ذریعے جو نشانہ ہے وہ گلف کے ممالک ہیں اور پاکستان ہیں لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مستقبل میں کیا ہونے والے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے جو کشیدگی اس وقت ایران اور امریکہ اور باقی ملکوں کے درمیان چل رہی ہے تو یہ کسی جنگ کیا صورت بھی اختیار کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے خلیجی ممالک کو ڈرہ دھمکا کر یورپ اور مغرب جو ہے وہ اپنے اسلحہ بیچنا چاہتا ہے شاید اس وجہ سے بھی یہ کشیدگی کا ماحول بڑھایا جا رہا ہے بہرحال لازین اکرام آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں